السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اردو جماعت ہفتوں سبق نمبر ون حمد بسم اللہ الرحمن الرحیم مشک تفہیم سوال نمبر دو دیئے ہوئے سوالات کے جوابات لکھئے سوال علی خدای سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کو بنانے والا اللہ تعالی ہے سوال بے شائرہ نے حمد میں کیا دعا مانگی ہے شائرہ نے حمد میں اللہ سے یہ دعا مانگی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا اور ہمیں دنیا کا عدب کرنا سکھا دیں اور شائرہ نے یہ بھی دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دینا کہ تیری یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے سوال نمبر جی اللہ تعالی کی مہربانیوں پر ایک نوٹ لکھے اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے وہ اپنے بندوں سے ستر ماہوں کے برابر محبت کرتا ہے اللہ کی ہم پر بے شمار مہربانیاں ہیں اللہ کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمیں قرآن جیسا توفہ عطا کیا ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں کا جتنا بھی شکر عطا کرے کم ہے اللہ تعالی نے ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا دی سورج کی روشنی دی زمین کو خوبصورت رونک پکشی اللہ نے ہمیں آنکھ ناکھ کان اور تمام ازاد دیئے تاکہ ہم اللہ کا شکر عطا کرے سوال نمبر تار اس شیر کا مفہوم تحریر کریں زمین کا حسین فرش تو نے بنایا سکون بکش آنم یہ سبزہ اگایا مفہوم اس شیر کا مفہوم بیان کرتے ہوئے شائرہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے زمین کا فرش بنایا اور اس کو رنگ برنگ سبزے کے ساتھ مضیین کیا جسے دیکھ کر آنکھوں کو سکون ملتا ہے سوال نمبر ہی حمد میں دی ہوئی اللہ تعالی کی تخلیقات میں سے پانچ کے نام اور ان کے بارے میں دو دو جملے لکھیں خرشید زمین درخ سربی گربی جملے خرشید خرشید سے سارا جہاں روشن ہوتا ہے چاند کو خرشید کی مدد سے روشنی ملتی ہے زمین اللہ نے زمین کو ہمارے لیے مزین کیا ہے زمین میں خوبصورت پہاڑ ہیں درخ جنگل درختوں سے بھرا ہوا ہے باگ میں خوبصورت درخت لگے ہوئے ہیں سردی آج بہت سردی ہے سردی کے موسم میں گرم کپڑے پہنکے ہیں گرمی گرمی کا موسم بہت گرم ہوتا ہے گرمی کے موسم میں تھنڈی چیزیں کھاتے ہیں تفہیم سوال نمبر تین نظم کے مطابق درست لفظ کا انتخاب کر کے مصر مکمل کریں تیرا ذکر بالا تیرا حسن آلہ درختوں سے زینہ زمین کو عطا کی قدائی کا یہ خوش نماکار کھانا یہ جنو ملک اور یہ نو انسان عدد ساری دنیا کا ہم کو عدد ساری دنیا کا ہم کو سکھانا امید ہے پیارے بچوں آج کا سبق آپ نے توجہ سے سنا ہوگا آپ نے ٹیکس بک اور نوٹ پک میں اپنا یہ سارا کام لکھنا ہے اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ